مقصود نشستوں کے کیس میں خیبر پختنخواہ حکومت کی قانونی ٹیم کی جانب سے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض اٹھانے کا امکان ہے زرائے کی مطابق ایڈوکیٹ جرنل آفیس کے ٹی میں ہونے والے جلاس کے بعد منظوری کے لیے وزیراعالہ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے دیٹیلز جان لیتے ہیں نمائندہ جینن اکرام اللہ جو یا سے اکرام اللہ بتائیے گا یہ سننی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کا حوالہ ہے اور اس حوالے سے متعلق ایک کیس میں خیبر پختنخواہ حکومت نے چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے بینچ میں شمولیت پر اعتراض اٹھانے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ ذرائے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختنخواہ کے آفیس میں گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا بینچ پر اعتراض سے متعلق منظوری کے لیے وزیرالہ خیبر پختنخواہ کو خط بھی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے جبکہ خط کے متن کے مطابق پی ٹی آئی سے متعلق کوئی کیس بھی چیف جسٹس نہ سنیں یہ اس کا بھی انکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ مدت ملازمت سے متعلق کوئی بھی آئینی ترمیم کا فائدہ چیف جسٹس قادی فائدیسہ کو ہوگا اور اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملقات کے لیے خوج آرس اور مزید دو وکلا اڈیالہ جیل بھی جائیں گے جبکہ ذرائع کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے پی کے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ بہت شکریہ آپ کا اقرام راج ہوئی ہے